موسیقی حضرات آج میں آپ کے سامنے اپنے استاد محترم خالد محمود خرل صاحب کا تعارف رکھنا چاہتا ہوں اگرچہ ہمارے استاد محترم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے آپ ان کے یوٹیوب پر اکثر کلپ دیکھتے رہتے ہیں آج میں آپ کے سامنے استاد محترم کا تعارف رکھنا چاہتا ہوں جناب استاد محترم حکیم رائے خالد محمود خرل صاحب کونجہ سال پہلے ایک علمی اور طبی گھرانی میں پیدا ہوئے آپ کے والد گرامی حکیم رائے بشیر عامد خرل صاحب طبی دنیا کے مایانا سکوت تھے عظیم الشان صیبت و کردار کے مالک تھے چاک نمبر اٹھائی فوریل تحصیل وزیلہ اکارہ کے نواہی گاؤں میں مطب کرتے تھے اور جن کے مطب پر ہما قسم مریضوں کا تانہ بانہ لگا رہتا تھا اور اللہ تعالی نے حکیم بشیر عامد خرل صاحب کے ہاتھ میں شفاہ رکھی تھی علاقہ بھر کے لوگ ان کے فیض سے شافیہ ہوتے رہے جو کہ اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے بلا کر چھبی پانچ انیس سو اکانوے کو اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے حکیم رائے خالد محمود خرل بچپن ہی سے اپنے والد گرامی حکیم رائے بشیر عامد خرل کے ساتھ شغف رکھتے تھے فترتی طور پر بھی باپ بیٹے میں قدرتی انس تھا اس طرح استاد محترم حکیم رائے خالد محمود خرل کو آنکھ کھولتے ہی تھی بھی دنیا سے واسطہ پڑ گیا حکیم رائے بشیر عامد خرل کے مطب پر آنے والے مریض استاد محترم حکیم رائے خالد محمود خرل کو اس وقت چھوٹے حکیم صاحب کہہ کر پکارتے تھے حکیم رائے خالد محمود خرل نے اسلامیہ ہائی سکول اکارہ سیمیٹرک کا امتحان آدھا نمبروں میں پاس کیا حکیم رائے بشیر عامد خرل اپنے ہونہار بیٹے کو اپنی زندگی میں اچھا حکیم دیکھنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے حکیم رائے خالد محمود خرل کو طبیعہ کالج میں داخل کروایا جہاں استاد محترم حکیم رائے خالد محمود خرل نے چار سالہ کورس فاضل طب و جراحہ تعلیٰ نمبروں میں پاس کیا کالج کے ساتھ ساتھ استاد محترم حکیم صاحب اپنے والد محترم حکیم رائے بشیر عامد خرل کے دست و بازو بھی تھے فیملی کے بیشتر افراد طبی دنیا سے منسلک تھے اور طب کو عبادت سمجھ کر اپنا فرض نبھاتے تھے استاد محترم حکیم رائے خالد محمود خرل صاحب کے نانا جان حکیم محمد اسنائیل بی ناروال کے ایک نواہی گاؤں بردن میں مطب کرتے تھے اور تقریباً پچانوے چھانوے سال کی عمر میں فوت ہوئے ان کے چھوٹے بھائی حکیم عبدال حکیم لاہور بادامی باغ میں بہت مانے ہوئے طبیب تھے حکیم رائے بشیر عامد خرل کے استاد محترم الحاج حکیم محمد شفی نظام پوری افر حبیب آباد ایک مشہور طبیب تھے اس طرح استاد محترم حکیم خالد محمود خرل کو قدرتی اور فطرتی طور پر ہر طرف سے یعنی لنیال اور دھدیال کی طرف سے تبیمہ علمہ یسر آیا اور بڑے بڑے نابغہ روزگار حکمہ سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا ان طبیب ہستیوں نے استاد محترم حکیم رائے خالد محمود خرل کے قلب و دماغ کو بے پناہ جلا بخشی اور طبیب دنیا کے پائندہ اتابندہ ستارہ بن گئے آج کل استاد محترم حکیم رائے خالد محمود خرل چوک ہارنیا والا گلہ گدام جلہ اکارہ میں خالد دعا خانہ کے نام سے مطب کر رہے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ نے آپ نے اباؤ اجداد کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دست شفا عطا فرمایا ہے جس کا اندالہ مجھے ایک مریض کی کہانی سے ہوا مریضہ نے مجھے بتایا کہ میرے پیٹ میں رسولی تھی ڈاکٹر نے کہا جتنی جلدی ہو سکے ممکن جتنی جلدی ہو اپنا آپریشن کروا دیں وگرنا جان کو خطرہ ہے استاد محترم رائے خالد محمود خرل کے ایک مریض نے مریضہ کو بتایا کہ حکیم صاحب سے مشورہ کرنے کا کہا حکیم صاحب نے بے گور معاینہ کرنے کے بعد مجھے دعا دی رسولی بہت بڑی تھی مگر اگلی صبح رسولی کا حجم کچھ کم ہو چکا تھا اور تقریباً تین ماہ کے بعد ایلٹرہ ساؤنڈ کروایا گیا تو رسولی بلکل غیب تھی میں نے ڈاکٹر صاحب کو اپنا پہلا ایلٹرہ ساؤنڈ دکھایا تو ڈاکٹر صاحب نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایلٹرہ ساؤنڈ کسی اور مریضہ کا ہے اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے مالک الملک نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا اسی طرح مجھے ایک اور مریض نے اپنا ایک واقعہ بتایا کہ میں سی امیچ اکارا میں سیرے علاج تھا جبر کا مریض تھا علاج معالجہ سے مایوس ہو چکا تھا دوستوں کی کہنے پر استاد محترم حکیم رائے خالد محمود خرن کے مطب چوک ہاردیا وازا گلہ گدام اکارا پر حاضر ہوا علاج معالجہ شروع ہوا حیرت انگیز ریزلٹ دے کر مجھے خود پر یقین نہ آ رہا تھا کہ میں وہی مریض ہوں جو چند دن پہلے تک محض ایک زندہ لاش تھا اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں جو کہ باعث توازت ہوں گے اس لیے نظر انداز کر دیئے ہیں استاد محترم رائے خالد محمود خرن صاحب نظریہ مفرد آزا میں بھی ید طولہ رکھتے ہیں استاد محترم حکیم صاحب آج کل خدمت خلق کا جذبہ دیئے ہوئے اپنی پیشہ ورانہ آبارتوں سے دنیا کو مستفیض کر رہے ہیں حکیم محمد یونس خرل شاگرد رشید حکیم رائے خالد محمود خرل اور آخر میں میں اپنے استاد کے بارے میں ایک شاعر کی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا